ہیلو مائی ڈیئر فیوچر میکر ساتھیو ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی فیوچر میکر ساتھیو کا ایک بار پھر سے ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ہرگز سواگت ہے دوستو آج آپ کے لیے جو لیٹس نیوز لے کر آئے ہیں وہ چار تاریخ میں کیا بڑا فیصلہ آیا تھا اور کیا آگے کے لیے آنے والا ہے تو چلیے دوستو اس سارے سسپنس سے پردہ اٹھاتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کی راد سیام جی کی پریسانی کا جو دور ہے اس وقت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا لیکن دوستو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ چار تاریخ میں جو بڑا فیصلہ آنا آیا اس میں کیا ڈیسیزن لیا گیا دوستو یہ فیصلہ آ چکا ہے اور دوستو اس فیصلے کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی ہے لیکن دوستو اس کیس اسٹیٹس کی جو اس وقت ہمارے سامنے ریپورٹ ہے اس کے آدھار پر سب سے پہلے دوستو ایک تاریخ بارہ تیرہ رکھی جائے گی سوری دوستو تیرہ بارہ رکھی جائے گی یعنی کہ تیرہ تاریخ اور باروہ لاشٹ مہینہ ہوگا اور اس مہینے میں یہ فائنل ریپورٹ تیار کی جائے گی کی آنے والی دو ہزار بیس جہاں دوستو جنوری کی سولہ تاریخ میں کیا فائنل ڈیسیزن لیا جائے گا جہاں دوستو بلکل اینڈ اور فائنل ڈیسیزن لیا جائے گا وہ سولہ تاریخ کو لیا جائے گا دوستو کیس ڈائری کے میٹر کے مطابق دوستو یہ تیہ ہو چکا ہے کی آپ کے فیوچر میکر لائف کیئر کمپنی کے جتنے بھی پیوڑی تیس وقت ساتھی ہیں ان ساتھیوں کی پوری پوری جہاں دوستو امیدیں فیوچر میکر کو دوبارہ کھلوانے پر ہیں تو دوستو ان کی امیدوں پر ایک بار پھر سے جہاں دوستو روزنی ڈالی جائے گی کانون کی کیس ڈائری کے اہدار پر ہم آپ کو جو سوچنا دے رہے ہیں دوستو یہ بلکل جین مین ہے کی فیوچر میکر کے حق میں اگر فیصلہ آ جاتا ہے سولہ تاریخ کو تو دوستو وہ دن دور نہیں کہ آپ کا فیوچر میکر ایک بار پھر سے کھلے گا کیونکہ ہم پہلی آپ کو بتا چکے ہیں کی فیوچر میکر کمپنی کو چٹفرن سے ہٹا دیا گیا ہے تو اب وہ لاٹ فائنل یہ ہی ہوگا کی اگر میٹر ان کے بلکل صحیح نکلے تو دوستو یہ بھوشتیہ سرخصیت ہے اگر میٹر رادے شیام کے جو اس وقت ان کے صحیحوں کی ساتھیوں نے کچھ گڑھ بڑا رکھے ہیں ان کے آدار پر تو بھوشتیہ بھانی کچھ وپریت ہے لیکن دوستو آپ کی جو لگن ہے اور آپ کی جو چاہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہی کہیں گے کہ یہ فائنل ریپورٹ جو آئے گی نویشکوں کے حکم آئے گی اور ہو سکتا ہے فیوچر میکر لائف کیئر ایک بار پھر سے کھلے کیونکہ رادے شیام جیل سے سولہ تاریخ تک بہار آ جائیں گے اور جل سے جل آپ کے بھوشتیہ کا فیصلہ سولہ تاریخ یعنی کہ دوہزار بیس ایک ایسا آپ کے لیے نیا سال ہوگا جس میں آپ کو خوشیوں کی سوغات ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے بھگوان رادے شیام جی کے درسن ملیں گے تو دوستو درسنوں کے لیے جو ہم نے اپنی ویڈیو کے مادیم صاحب سے بتایا تھا کہ پیپل کے پرل کے نیچے دیپک جلائیں ہر سنیوار جلائیں اور دوستو یہ آپ دوہزار بیس سولہ جنوری تک ہر سنیوار کریں تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹری نیوز چینل سے دی جاری ہے خبر اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے دوارہ بنائیں گے یہ ہر ایک لائٹسٹ ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو ملتے ہیں دوستو تو نیچڈ ویڈیو میں تب تک کے لیے یو ایس خان کو دیں عزازت دھنیواز جائیں جائے بھارت وندے ماترم